عاظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا چار قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں چار قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی کون کون سے ایسا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں کانا ہے جس کی دونوں نہیں وہ تو کنفرم ہے یا تو ایک آنکھ سے بھی منع کیا جا رہا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں اور واضح نظر آ رہا ہے اس کی ایک آنکھ نہیں تو یہ عیب دار جانور ہے اس کو قربان نہیں کیا جائے گا بیمار دور سے نظر آ رہا ہے مریل صاحب گرتا پڑتا ہوا آ رہا اس کی بیماری واضح ہے اس کو قربان لنگڑا جس کی لنگڑا ہٹ عیب دور سے نظر آ رہا ہے اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح اتنا بوڑا کہ ہڈیوں کا پینجر نکلا ہوا ہے گوشت ہے ہی نہیں اس کی جسم پر تو ایسا بوڑا جانور بھی زبا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اس کے کان اچھی طرح دیکھے جائے کانوں میں اگر کان کٹے ہوئے ہیں کچھ لوگ یہ عادت ہے کان کاٹ دینا غلط عادت ہے یہ اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی کان چیرے ہوئے ہیں درمیان میں سے کاٹ دیئے ہیں وہ بھی جائز نہیں کانوں میں سوراک کر دیتے ہیں لوگ یہ بھی جائز نہیں بلکہ اس کے کان سلامت ہونے چاہیے مصد احمد میں یہ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں وہ جانور زباہ نہ کرے جو ایک آنکھ والا یا جس کے کان آگے پیچھے سے کٹے ہوئے یا چیرے ہوئے یا کانوں میں سوراک ہو یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو کوئی عیبدار نہ ہو بلکہ صحیح سلامت تندرس جانور ہو اس کو زباہ کیا جائے اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھیس کی قربانی کرنے کا بھیسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھیسے کی قربانی جائز بھیسے کی قربانی جائز نہیں ہے کیوں قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اوٹ میل اور فی میل اسی طرح گائے اسی طرح بکری یہ تین قسمیں بیان ہوئی ان کی میل فی میل جتنی ہے بکری کے بعد میڈھا میڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں بھیس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اگر چی بھیس حلال ہے چار پاؤں والی چپائے میں شامل ہے لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے اگر یوں قیاس کریں گے تو بکری پہ ہرن کو قیاس کرو ہرن کی قربانی میں جائز کرو نہیں قربانی کے جانور بیان ہو چکے اوٹ گائے بکری میڈھا ٹائی اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام قربانی کے جانور ہیں موسیقی